خواتین و حضرات اب میں آج رات کی تقریب کے میزبان چیف آف آمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا نشانہ امتیاز ملٹری سے درخواست کروں گا کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں آپ کی بھرپور تعلیوں میں ہمارے سپر سالار چیف آف آمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا آف آمی سٹاف بسم اللہ الرحمن الرحیم عزت معاف وزیراعظم پاکستان چیئرمنٹ سینٹ سپیکر قومی اسیمبلی وفاقی وزراء امبیزرز فرم فرنڈی کنٹریز موزز عرقین پارلیمنٹ چیئرمنٹ جوائنڈ چیف آف سٹاف کمیٹی سرویسز چیف خواتین و حضرات اور اس تقریب کی آن شان اور جان شہدائے وطن کے عظیم لوائقین السلام علیکم یوم دفاع اور شہدائے کی مرکزی تقریب کے اس موقع پر میں آپ سب کو خوشحام دیت کہتا ہوں آج کا دن شہدائے پاکستان سے اظہار یک جیتی کا دن ہے اور آپ سب کو یہاں دیکھ کر ہمارے اعتماد اور حوصلے میں مزید اضافہ ہوا ہے آپ تمام حضرات کا یہاں جھمع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دفاع پاکستان کے لیے ہم سب یک جان ہیں خواتین و حضرات چھ ستمبر انیس سو پینسٹھ ہماری ملکی تاریخ کا ایک اہم دن ہے یہ وہ دن ہے جب دفاع وطن کے لیے افواج پاکستان نے پوری قوم کی بھرپور ہمائیت کے ساتھ ایک مکار دشمن کے دانت کھٹے کیے ہر پاکستانی وطن کا سپائی بنا اور وطن کی فاسد کے لیے ہم سب نے متحد ہو کر اپنا اپنا کردار ادا کیا ہمارے جوان آگ میں کوت پڑے لیکن ملک پر آنچ نہ آنے دی ستمبر انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں قوم کے عظم اور بہادری کی داستانیں آج بھی ہمارے لیے مشلے راہ ہیں اور ہمارے جوان آج بھی اس جنگ سے انسپریشن راہ کرتے ہیں حاضر اے کرام انیس سو پینسٹھ اور بلخصوص انیس سو اکتر کی جنگوں سے ہم نے بہت کچھ سیکھا روایتی جنگ کے خطرے کے پیش نظر اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مزید مضبوط کیا حتیٰ کہ مشکل معاشی حالات کے باوجود اور قوم کی بھرپوت تعاون سے ہم ایٹمی طاقت بنے جس سے ملک کا دفاع ناقابل تسخیر ہو گیا لیکن پھر شروع ہوا غیر روایتی جنگ کا دور پچھلی دو دہائیوں میں دنیا برمے دہشتگردی کی لہر اٹھی جنگ کی ساخت اور کردار بدل گئے بدقسمتی سے پاکستان بھی اس تبدیلی اور جنگ کا نشانہ بنا ہماری افواج اور قوم نے اس جنگ کو لڑتے لڑتے اور قربانیاں دیتے ہوئے سیکھا اس دوران ہم پہ دہشت اور خوف مسلط کرنے کی کوشش کی گئی ہمارے گھروں سکولوں عبادتگاؤں تفریقاؤں اور ملکی قائدین پہ حملے کیے گئے ہمیں اندر سے کمزور اور تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی مگر سلام ہے پاکستانی قوم اور اس کے محافظوں پر جو اس مشکل وقت میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹے رہے دہشت گردی کے اس ناسور کا ہم سب نے مل کر بھرپور مقابلہ کیا ہے اور بے مثال کامیابی حاصل کی ہیں اس جنگ میں تقریباً چھتر ہزار سے زائد پاکستانی شہید اور زخمی ہوئے قومی خزانے پربوجھ اور املاک و جداد کو نقصان اس کے علاوہ ہے ہمیں تمام پاکستانیوں کو خصوصاً قبائل علاقے بلوچستان اور کراچی کے عوام کا شکر گزار ہونا چاہیے جن کے تعاون اور قربانیوں کے بغیر یہ کامیابی ممکن نہیں تھی اس کامیابی کو حاصل کرنے والے قوم کے ان شہیدوں اور غازیوں میں مسلحہ فاج، رینجرز، پرنٹیر کور، پولیس اور سیولین سب شامل ہیں ان لازوال قربانیوں کو یاد رکھنے اور سلام پیش کرنے کے لیے دو ہزار چودہ سے ہم یوم دفاع کے ساتھ یوم شہدہ بھی مناتے ہیں یاد رکھئے زندہ قومیں اپنے شہدہ کو کبھی نہیں بھولتی ہیں اور جو قومیں اپنے شہدہ کو بھول جاتی ہیں وہ مٹ جایا کرتی ہیں ہمارے شہدہ نے دفاع وطن کی خاطر اپنا آج ہمارے بیتر مستقبل کے لیے قربان کیا ہم اپنے ان شہید عظیم شہیدوں کی قربانیوں کا کوئی دنیاوی بدل تو نہیں دے سکتے مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا اور ہم پاکستان کو امن کا جیوارہ بنا کے دم لیں گے اور مزید بران لہو جو سرحت پہ بیہ چکا ہے لہو جو سرحت پہ بیہ رہا ہے ہم اس لہو کا حساب لیں گے انشاءاللہ خواتین و حضرات ہم پچھلی دو دہائیوں میں بہت سے مشکل دور سے گزرے ہیں ہم نے بہت سے قربانیاں دی ہیں مگر کام ابھی ختم نہیں ہوا جنگ ابھی جاری ہے ابھی ہمیں دائمی امن کی اصل مدل پر پہنچنا ہے ملک کی تعمیر و ترقی کو یقینی بنانا ہے اور اسے اس مقام تک پہنچانا ہے جہاں دشمن دوبارہ ہمیں میلی نظر سے نہ دیکھ سکے اس کے لیے ہمیں دفاعی تیاری کے ساتھ ساتھ ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی بھرپور کام کرنا ہے یاد رکھئے اس جنگ کے ساتھ ساتھ ہماری دوسری جنگ بھوک افلاس غربت اور ناسوندگی کے خلاف بھی اسی تیزی سے جاری رہنی چاہیے لیکن ہم اپنے اس ارادے میں اسی صورت میں کامیاب ہوں گے جب ہم متحد رہیں گے اپنی ذات سے بالتر ہو کر ملک کے لیے سوچیں گے کوئی فرد ادارے سے اور کوئی ادارہ قوم سے مقدم نہیں بقول حضرت علامہ اقبال فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں بے رمون دریا کچھ نہیں حاضرین اکرام ملکی جکچہتی استعقام اور ترقی کے لیے جمہوریت کا تسلسل بہت ضروری ہے لیکن جمہوریت جمہوری روئیوں آئین اور قانون کی بالادستی اور اداروں کی مضبوطی کے بغیر پرپ نہیں سکتی الحمدللہ ہم اس راہ پہ تقریباً دس سال پہلے گامزن ہو چکے ہیں اور آج کی اس تقریب میں ملک کے تمام سیاسی قیاسد اور ہر ادارے اور مکتب فکر کے نمائنزیں موجود ہیں یہ اس عمر کی غمازی کرتا ہے کہ پاکستانی قوم آج پہلے سے بھی زیادہ پرعظم اور متحد ہے یہ ایک پیغام ہے کہ ہم پاکستانی کسی بھی مشکل سے گھبرانے والے نہیں اور جلد ازلد اقوام عالم میں قائد عظم کی ویژن کے مطابق اپنا جائز وقام حاصل کر لیں گے انشاءاللہ اس موقع پر میں مقبوضہ کشبیر کے بھائیوں اور بہنوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جو بہادری اور قربانی کی ایک لازوال تاریخ رقم کر رہے ہیں سہواتین و حضرات آخر میں میں ایک بار پھر آپ سب کو خصوصاً قومی قیادت کا شکریہ دا کرتا ہوں اور شہدائے وطن اور ان کے لوائکین کو سلام پیش کرتا ہوں پاک پوجند آباد پاکستان پائند آباد بہترین